بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی على رسول کریم انسانوں پر احسان کرنے کے اللہ تعالیٰ کے بہت سے طریقے ہیں عام طور پر انسانی مزاج یہ ہے کہ وہ نیکی کی طرف لپکتا ہے کچھ تھوڑے سے دنیاوی مسائل میں علچ کر دور ضرور ہوتا ہے لیکن جیسے ہی نیکی کی دعوت دی جائے وہ اس کی طرف آتا ہے لیکن ایک بہت بڑا مزاج ایسا بھی ہے یعنی اس مزاج کے حامل بہت سے لوگ ایسے بھی ملیں گے جن کو اس طرف لانے کے لیے کچھ رکاوٹ پیش آ سکتی ہے ان کو لانے کے لیے کوئی حکمت عملی وضع کرنا پڑتی ہے یا یوں کہہ لیجئے سادہ زبان ان کو جھٹکہ دینا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس موقع پر ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ انسان اس سے سیکھتا ہے اور پھر اس کی زندگی میں وہ حالات کبھی کبھی ٹرننگ پوائنٹ بن جاتے ہیں یہ دراصل زندگی میں آنے والی مشکلات ہوتی ہیں رسول اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ ایسی مشکلات بھی اللہ کا انعام ہیں اور انہیں انعام ہی کی طور پر لینا چاہیے ہمیں جب کوئی عام چلتے ہوئے اچھے حالات میں کوئی رکاوٹ مشکل درپیش آئے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش نہیں آئی بلکہ ہم پہ کوئی عذاب آ گیا ہے خدا نہ خاصتہ یہ ہمیں کسی بات کی سزا دی جا رہی ہے درحقیقت اس دنیا میں جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس کے بڑے حصے کا تعلق سزا سے نہیں ہے اس کا تعلق ہمارے انہی آمال کی آزمائش سے ہے اللہ تعالیٰ خوشی اور غمی دونوں میں ہمیں دیکھ رہا ہے اور اس نویت کی تکلیفیں اور پریشانیاں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے درحقیقت ہمیں اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے کام آتی ہیں تو اگر مشکلات میں گھر کر اگر ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں تو اللہ کے اس انعام پر ہم پر الگ سے شکر واجب ہے